ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اعلان کے دوران کسی شخص کا یہ کہنا کہ سبھی حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ دین کی باتیں ہوگی اور پھر بیٹھنے کے بعد یہ فضیلت بیان کی جائے کہ اس مجلس میں بیٹھنے کا ثواب ساٹھ سال یا ستر سال کے عبادت سے بہتر ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی فکر لے کر کسی مجلس میں بیٹھنا یقینا یہ بہت ثواب کا کام ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اس طرح تھوڑی دیر بیٹھنے کے ثواب ساٹھ سال یا ستر سال کے عبادت سے بہتر ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اکثر علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے بلکہ موضوع قرار دیا ہے اس لئے اس طرح کی بات مجالس میں ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں یہ ان کا قول ہے تو بہرحال اس سے بچے پرہیز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ